بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے اقامہ کا جو معنی ہے وہ چینج کروانا چاہتے ہیں اپنے اقامہ کے معنی کو اپنے پروفیشن کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے اقامہ کے پروفیشن کی جو فیس ہے وہ پے کرنا ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اقامہ کے پروفیشن کی جو فیس ہے وہ پے کیسے کرنی ہے آن لائن اور اس کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتانے سے پہلے چھوٹی سی انفرمیشن بتاتے چلیں کہ جب بھی آپ اس قسم کی کوئی فیس پے کرتے ہیں اقامہ کی اقامہ رینیو کی فیس سپانسرشپ کی یا اپنے ایمانہ کی فیس جو پے کرواتے ہیں آن لائن تو کوشش کیا کریں کہ آپ خود سے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ سے خود ہی پے کیا کریں تاکہ اگر آپ کو اس کو ریفنڈ کرنا ہو واپس کرنا ہو تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے یسانی کے ساتھ ریفنڈ کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اقامہ کی جو فیس ہے وہ چیک کیسے کرنی ہے اور پے کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کسی بھی جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کی اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے یا اس بینک کے ایٹی ایم مشین میں چلے جانا ہے تو جو طریقہ کار جو پروسیجر میں بتاؤں گا اس کو فالو کرنا ہے سیم وہی اپشن آپ نے دبانا ہے آپ اگر ایٹی ایم مشین سے کر رہے ہیں یا کسی بھی موبائل کی اپلیکیشن سے کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو راجی کے اپلیکیشن سے بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے اقامہ کے میں جو معنی ہے پروفیشن ہے اس کی فیس کیسے پی کرنی ہے تو ہمارے سامنے راجی کی اپلیکیشن اوپن ہے راجی کے اپلیکیشن کے اوپن ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپشن دیکھنا ہے یہاں پہ پیمٹس کا کسی بھی اپلیکیشن سے کر رہے ہیں یا ایٹی ایم سے کر رہے ہیں تو اپنے پیمٹس والا سداد والا اپشن جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پیمٹس والے اپشن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ پیمٹ کا جو سیکنڈ اپشن آپ نے دیکھنا ہے گورنمنٹ پیمٹ کا تو یہاں پہ گورنمنٹ پیمٹ ہے تو میں گورنمنٹ پیمٹ پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی گورنمنٹ پیمنٹ کے کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے ایلین کنٹرول جہاں بھی آپ کو ایلین کنٹرول دکھے گا یہاں پہ آپ گلاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایلین کنٹرول لکھا آ رہا ہے تو میں ایلین کنٹرول کے اوپر جسٹ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی ایلین کنٹرول کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد میرے سامنے کچھ اس طرح سے آپشن آ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے خود سے چیک کر لیں یہاں اوپر سرچ بارے میں لکھ لیں کہ آپ نے اکوپیشن جو فیس ہے وہ کیسے تو یہاں پہ لکھا ہے چینج آف اکوپیشن تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ نے اپنا اکامہ نمبر لکھ دینا ہے میرا آرڑی اکامہ نمبر لکھا ہوا ہے تو نیچے نیکسٹ کو اپشن ہے تو نیکسٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیکسٹ والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے پروسیجر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیل آ جائے گی کہ ہمارا جو اکامہ کا معنی ہے اس کی چینج ہونے کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار ریال اگر اپنے اکامہ کا پروفیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ریال جو ہے وہ فیس پے کرنا ہوگی تو یہاں پہ اپنے ڈیٹیل چیک کر لینے اس کے بعد نیچے کنفرم کا اپشن ہے تو آپ نے کنفرم والے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کنفرم والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے اکامہ کی جو فیس ہے وہ پے ہو جائے گی میرے اکاؤنٹ میں بھی بیلنس نہیں ہے یا میں پیر نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں آپ مزید اپشن کو سیلیکٹ نہیں کروں گا لاسٹ اپشن یہی ہے کہ آپ کنفرم کریں گے تو آپ کے نمبر پر اوٹی پی کوڈ آئے گا تو آپ کی جو فیس ہے وہ پے ہو جائے گی تو آپ اس طرح اپنی اکامہ کی جو فیس ہے وہ پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو نیچے کومرس بوکس میں میسج کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کو ضرور دیں گے تو انشاءاللہ جلدی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ